السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں مرہوم فوت شدہ لوگوں کو مردوں کو خواب میں دیکھنا کیسا ہوتا ہے اس کی تعبیر بیان کرنے والے ہیں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اگر آپ مرہوم مردہ اور فوت شدہ کسی عزیز وقارب رشتدار کو اچھی حالت میں دیکھیں تو کیا تعبیر ہوتی ہے اور اگر کسی کو بری حالت میں پریشانی میں غم میں کسی ٹنشن میں مبتلا دیکھیں تو اس کی کیا تعبیر ہوتی ہے اس تعلق سے ایک سوال بھی ہے وہ بھی ایسا ہی یہ کہتے ہیں جناب ہمیشہ سے میری بیوی کے خواب میں ہی ایسے رشتدار جو فوت ہو چکے ہیں وہ بہت نظر آتے ہیں حالانکہ وہ خواب میں اچھی حالت میں ہی ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں ہستیں باتیں کرتے رہتے ہیں ان کی تعبیر کیا ہوگی یاد رکھیں اگر آپ اپنے کسی عزیز وقارب رشتدار مرہوم کو خواب میں اچھی حالت میں دیکھیں تو یہ خواب اچھا ہے اور اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ جس مرہوم عزیز وقارب رشتدار کو آپ نے خواب میں اچھی حالت میں دیکھا ہے اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے اور وہ اس دنیا سے ایمان اور یقین کی سلامتی کے ساتھ گیا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کا وہاں اعزاز اور اکرام فرمایا ہے اور وہاں کے اعتبار سے اس کا استقبال کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت کی نعمتوں سے اور وہاں کے سرور اور وہاں کی خوشی اور وہاں کی نعمتوں سے نوازا ہے تو مرہوم کو اچھی حالت میں دیکھنے کا خواب اچھا ہوتا ہے اور مردے کے حسن خاتمہ کی علامت ہوتا ہے اگر آپ نے کسی مرہوم عزیز وقارب رشتدار کو مرہوم کو آپ نے اچھی حالت میں نہیں بلکہ بری حالت میں دیکھا ہے وہ پریشان ہے کسی غم میں مبتلا ہے کوئی ٹینشن اس کے سر پر سوار ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ اس مرہوم عزیز وقارب رشتدار جس کو آپ نے پریشان خواب میں دیکھا ہے اس کا خاتمہ شاید اچھا نہیں ہوا ہے وہ اس دنیا سے ایمان اور یقین کی سلامتی کے ساتھ نہیں گیا ہے اس لئے اس کی یہاں سے جانے کے بعد اس کے ساتھ معاملہ اور برتا اور سلوک بھی اچھا نہیں ہوا اور اسی وجہ سے وہ آپ کو پریشان غمگین اور ٹینشن میں اور حالات میں گھرا ہوا نظر آیا ہو اگر آپ نے کسی عزیز وقارب رشتدار کو مرہوم کو خواب میں پریشان دیکھا ہے تو آپ کو دو کام کرنے چاہیے پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ اس کے لئے عصال سواب کریں اور عصال سواب کا طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی آپ نفلی عبادت اپنی وساط اور حمد کے مطابق کر سکتے ہیں وہ کر کے اس مرہوم کو آپ سواب پہنچائیں اللہ تعالیٰ آپ کے عصال سواب سے اس کی پریشانی کو آسانی میں تبدیل کر سکتا ہے اس لئے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں موجود انسانوں کے عصال سواب سے وہاں اس دنیا سے چلے گئے جو انسان ہیں ان کے درجات کو بڑھاتا ہے تو آپ ان کے لئے عصال سواب کریں اور دوسرا کام یہ کریں کہ اگر آپ کی علم میں یہ بات ہو کہ جس مرہوم کو آپ نے خواب میں پریشان دیکھا ہے اس کے ذمہ کسی کا حق ہو اس نے کسی سے کوئی رقم لی ہو کوئی چیز لی ہو اور وہ ادا نہ کر پایا ہو اس دنیا سے چلا گیا ہو اور آپ کو خواب میں وہ پریشان نظر آیا ہے مرہوم تو آپ اس چیز کو اگر یا اس رقم کو اس کی جانب سے ادا کر سکتے ہوں تو ادا کر دیں اور اگر وہ حق آپ ہی کا ہے تو آپ معاف کر دیں اللہ تعالیٰ آپ کی اس عمل کی وجہ سے اس مرہوم کی مشکلوں کو آسانی میں تبدیل فرما دے گا اور اس کے لیے آسانی پیدا فرما دے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو آسانی میں تبدیل کر کے اس کو راحت اور سکون ہی نایت فرمائے گا تو یہ تعبیر ہوتی ہے مرہوم کو اچھی یا بری حالت میں دیکھنے کی اس لیے اگر آپ کسی بھی مرہوم کو چاہے آپ کا جاننے پہچاننے والا ہو یا نہ ہو پریشانی میں دیکھیں تو اس کے لیے اسعال سواب کا احتمام ضرور کیا کریں خواب نہ بھی دیکھیں اپنے مرہومین کے لیے اسعال سواب کرتے رہنا چاہیے اس سے ان کے درجات میں بڑھوتری اور ترقی ہوتی ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اگر آپ ہم سے اپنے خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو آپ یہ ویڈیو ہماری چینل آئی آئی ایم ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں چینل کے سرچ بار میں جا کر کے لکھیں کہ مفتی صاحب سے خواب کی تعبیر کیسے معلوم کریں آپ کی سکرین پر ایک ویڈیو شو ہوگا اس کو دیکھ لیجئے اس میں پورا پروسیز ہم نے خواب کی تعبیر معلوم کرنے کا بیان کیا اس کو فولو کریں انشاءاللہ فرائیڈے کو آپ کی خواب کی تعبیر ضرور بیان کی جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ